اسلام علیکم میرے پیارے میوات پاشیو میرے پیریے درشکو میں ہوں آپ کا اپنا ارشد بیسرو پترکار تو گائز آج میں کچھ باتیں آپ کے شامنے شیئر کر رہا ہوں کچھ گھٹیا مان سکتا کہ لوگ ہیں گندے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں سے جلتے ہیں جو لوگ ترقی کرتے ہیں میوات کا یہ پرم پراغت جو ہے دستور بنا رہا ہے یعنی جو بھی کوئی اپنا اپنوں کے بیچ سے آگے بڑھے گا اپنی محنت سے کچھ ترقی کرے گا علاقے کا نام روشن کرے گا تو کچھ گھٹیا زلین لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت صرف یہ سوچتے ہیں کہ یہ کب مر ہے کب اس کو نیچہ دکھائیں کب اس کی ایمیز کو ڈاؤن کیا جائے تو دوستو یہ آپ سب کو بھلی بھانتی پتا ہے کہ میں نے کبھی آپ لوگوں سے دل نہیں چورایا زب بھی میری قوم کی بات آئی میرے چھتر کی بات آئی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا ہمیشہ میں نے حب الوطنی کا پیغام دیا اور گریب مظلوم بے شہارہ لوگوں کو شہارہ دیا اور پیڑت لوگوں کی آواز کو کھل کر کے بلند کیا زتنے بھی میوات چھتر کے اندر قتل ہوئے مرڈر ہوئے زہاں جہاں بھی ظلم ہوا پورے دیس کے اندر میں نے وہاں وہاں ایک سو ستر سے زیادہ گزل گا کر حکومت تک اپنی آواز بلند کی تھی اور جب میں میڈیا لائن مایا تو میں نے سات ہزار سے زیادہ لوگوں کی آواز اٹھائی ہے یہی وجہ ہے جو آج ہر بچے کی زبان پر ارشد بیسرو کا نام رہتا ہے پیارے دوستو اب کچھ گھٹیا لوگ ایسی نیچ حرکت کر رہے ہیں جو میرے اس کارریشے میری اس ترقی سے بہت زیادہ پریشان ہے انہیں رات میں نیند نہیں آتی ہیں دن میں چین نہیں آتا ہے ان کی زندگی میں شکون ہے ہی نہیں وہ ہمیسہ یہ سوچتے ہیں کسی پر کا ارشد مر جائے یا ارشد کو نیچہ دکھایا جائے یا ارشد بیسرو کی جو سماج میں عزت ہے اس کو کیسے کم کیا جائے وہ اتنی نیچ حرکت کرتے ہیں کچھ گندے لوگ تو ایسے ہیں جو خود اپنی ان کی جو وائف ہوتی ہیں ان سے وہ کال کرواتے ہیں خود اور ادھر سے جب میں کال اٹھاتا ہوں تو مجھے کیا پتہ ہوتا ہے کون بہن بیٹی ہے جس کی کال آ رہی ہے دیکھیں اگر میرے پاس کوئی کال آئے گی یا میری زگہ آپ کے پاس بھی کوئی کال آئے گی تو آپ فون تو اٹینڈ کریں گے ہی سامنے والا بندہ یا بندی آپ سے یہ پہنچے گا کہ آپ کون بول رہے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں تو آپ یہی کہہ ہوگی کہ میں ارشد بیسرو بول رہا ہوں اور میں بیسرو سے ہوں اس کے بعد میں کچھ گھٹیا لوگ کیا کرتے ہیں اس فون کو خود لے لیتے ہیں اور گالی دینا شروع کر دیتے ہیں یا دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں دوستو ایسا کوئی دن نہیں ہے بینا وجہ بینا کشور کے ڈیلی کم سے کم پچاس یا چالیس ایسی کال میرے پاس آتی ہیں جو مجھے یا تو جان سمارنے کی دھمکی دیتے ہیں یا میرا کچھ بگاڑنے کی دھمکی دیتے ہیں یا مجھے نیچے دکھانے کی دھمکی دیتے ہیں مطلب کسی نے کسی انگل سے وہ تورچر کرتے رہتے ہیں حالانکہ میں بالکل بھی ان باتوں کو دل پر نہیں لیتا ہوں کیونکہ جب انسان فیموس ہوتا ہے پاپولر ہو جاتا ہے تو ٹرولر گینگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے لیکن دوستو جب اس طرح کی کال آتی ہے اور لگاتار کال کرتے رہتے ہیں میں بلیک لسٹ میں نمبر ڈال دیتا ہوں وہ پھر دوسرے نمبر سے کال کرتے ہیں میں پچاسو نمبروں کو بلیک لسٹ میں ڈال دیتا ہوں وہ پھر بھی کال کرتے رہتے ہیں میں ریپورٹنگ کرتے رہتا ہوں وہ بار بار کال کرتے ہیں مانتے ہی نہیں ہیں تو آخر دوستو انسان انسان کو گصہ تو آئی جاتا ہے تو میرشے بھی ججبات میں آکے کچھ الٹی شیدی باتیں نکل جاتے ہیں گالی گلونچ تو پھر وہ نیچ کیا کرتے ہیں اپنی نیچ حرکت دکھاتے ہیں اس آڈیو کو فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور اسی فیس بک سے اٹھا کر جتنے میواد کے گندے گندے لوگ ہیں وہ ٹچے لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں تو میری صرف یہ نیویدن ہے آپ سبھی بھائی بہنوں سے کہ ایسے نیچ لوگوں کے بہکاؤں میں بالکل نہ آئیں آپ کنفیوز ہونے کی کوشش نہ کریں آپ کو یقینی طور پر بتا رہا ہوں میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا ہوں ہمیشہ ظلم و ستم کے خلاب رہتا ہوں اور سماج میں اللہ کا شکر ہے بہت عزت دیا اللہ تعالیٰ نے سماج بہت محبتوں سے نوازتا ہے مجھے کبھی کوئی دسمن نہیں ملا آج تک میں پوری میوات میں اکیلا گھومتا ہوں اور ہر زگاہ کھلا جاتا ہوں لیکن مجھے کبھی کوئی میرے چڑنے والا نہیں ملا زو بھی ملا ہے شرف محبتوں سے نوازتا ہے چاہے بچہ بزروق نوزوان شبی بہت زیادہ مہیلائے سب عجت سے نوازتی ہیں نوازتے ہیں لیکن فون کر کے بس کچھ گھٹیا گندے لوگ مٹ میں بیٹھ کر کے مجھے کال کرتے ہیں کون سے بل میں گھسے رہتے ہیں بس فون کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے کنفیوز کرنا چاہتا ہے مجھے میرے کام سے بھٹکانا چاہتا ہے تو بھائیوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے گندے ٹچے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں دوستو سب سے پہلے ہماری خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میوات آز تک چینل کو اور شات میں دبائیے بیل آئیکل گھنٹی